بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور سارے کام اسلامی قانون کے حساب سے بڑے اچھے انداز میں ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا جسے زکاة رمضان کہتے تھے یعنی لوگ کھانے پینے کا سامان آناج اور ایسی دوسری چیزیں جمع کر پاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا تھا جو مال دن کے وقت بانٹنے سے رہ جاتا تھا رات کو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تھی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اس مال کی دیکھ ریک میں لگا دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سامان کی دیکھ ریک کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور آتے ہی اس نے آناج وغیرہ کو سمیٹنا شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضر کروں گا اس آدمی نے جواب دیا میں غریب ہوں اور محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے چھوڑ دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو حریرہ رات کو جس انسان کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی بہت ہی غریب تھا اور جب اس نے اپنی ضرورت بتائی تو میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے حیران اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کیسے ہوئی اور پریشان اس بات کی کہ وہ رات کو پھر کیوں آئے گا لیکن جب انہوں نے غور کیا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے واقعات کی ڈیٹیل معلوم ہوئی ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لئے وہ انسان رات کو ضرور آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو رات بھر اس انسان کی تاک میں لگے رہے اور اچانک وہ انسان اسی ہلیے میں دوبارہ آ پہنچا اس نے آتے ہی ان آج وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے ترنت اس کو پکڑ لیا اور کہا اب تو میں ضرور تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا اس آدمی نے پھر وہی جواب دیا مجھ پر مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے بیوی بچے ہیں میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے جب یہ سنا تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پھر سے چھوڑ دیا اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کو دھیان دلاتے ہوئے کہا تمہارے قیدی کا کیا بنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نرم انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے اپنی ضرورت بیان کی مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے جب یہ جواب سنا تو وہ کچھ روک سے گئے اور ذہن میں کچھ سوچنے لگے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اس انسان کا انتظار کرنے لگے آج ان کے ارادے کچھ پکے دکھائی دے رہے تھے ان کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے اور اسی حالت میں تھے کہ اچانک اس کی نظر سامان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص ایک مرتبہ پھر سامان وغیرہ اٹھا لے جانے کے لئے جمع کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے ترنت اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اب تیسری اور آخری مرتبہ ہے تم ہر بار کہتے ہو کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتے ہو یہ سننا تھا کہ وہ شخص بول پڑا مجھے چھوڑ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں کچھ ایسے کلمہ سکھاؤں گا جس سے تم کو بہت فائدہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو چہرہ اس کی طرف کیے اور دھیان دیتے ہوئے اس سے وہ کلمہ بتانے کے لئے کہا وہ شخص کہنے لگا دیکھو رات کو جب تم سونے کے لئے بستر پر لیٹو تو آیت القرصی شروع سے لے کر آخر تک پڑ لیا کرو اور اگر تم ایسا کروگے تو اللہ رات بھر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکتا جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ بات سنی تو ترنت اس کو چھوڑ دیا اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا انہوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے کچھ کلمہ سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک مجھے نفع پہنچائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریارت کیا یعنی پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت القرصی شروع سے آخر تک پڑھ لو اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ تینات رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بات سنی تو فرمایا بھلے ہی وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اے ابو حریرہ جانتے ہو تینوں رات تم کس سے ملے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اس محفل میں شیطان آ گیا اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے ایک رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دھیان دیتے ہو فرمایا اے شخص تو کون ہے شیطان نے جواب دیا میں ابلیس ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ملعون تو حلاق ہو تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے ابلیس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کے محفل میں بیٹھوں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا یعنی پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے شیطان نے جواب دیا یہ میری ٹوپی ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سب کا دھیان کھیج رہی ہے کہنے لگا میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کس کا شکار کرتے ہو ابلیس نے کہا میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں آپ علیہ السلام فرمانے لگے کیا مطلب ہے تیرا تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے اور مجھے یہ بتا تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آگیا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے اس ٹوپی کے اندر وہ راز ہے جن سے میں شکار کرتا ہوں ان میں پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر گھمنٹ پیدا کر دیتا ہوں جب اس بندے کے اندر گھمنٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کوئی اہمیت یعنی ویلیو نہیں دیتا بس خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بے خبر ہو جاتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے تو بس یہ تین نشانی ہے کسی میں دکھنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان پوری طرح سے میرے قابو میں آ چکا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے لیکن ایک دم ابلیس نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا شیطان کہنے لگا اے موسیٰ میری برائی سے بجنا ہے تو تین موقعوں پر ہوشیار رہو آپ علیہ السلام نے اس سے وہ تین موقع پوچھے تو کہنے لگا پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی یعنی اکیلے میں مت بیٹھو کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامہرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے بے خبر کر دیتا ہوں اور میں اس میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں دوسرا یہ کہ اگر اللہ سے کسی بات کا اہد یعنی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو کیونکہ جب وعدہ پورا کرنے میں دیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسے سے اس وعدے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دینے کی نیت کرو تو فوراں دے دیا کرو اگر تم اس میں دیری کرو گے تو میں تمہیں اس میں اور بھی زیادہ دیری کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے اور اس صدقے سے جو فائدہ اس انسان کو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر رہ جاتا ہے لہٰذا ان تین باتوں پر عمل کرو جو کی کامیابی کی سیڑی ہے ابلیس نے یہ تین باتیں کہی اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا اے موسیٰ میں نے تو آپ کو یہ باتیں بتا دی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو اور اب آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دو گے اور اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی شیطان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو کیا مجھے کوئی بات بتائے گا تو تو خود جھوٹا اور مکار ہے مجھے تیری بات سے کیا فائدہ بلکہ میں تو تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ تو جو لوگوں کے اندر فساد اور شیطانیت فیلاتا رہتا ہے تو تو مجھے یہ بتا کہ جو یہ ابن آدم ہے ان میں سے تجھے کس قسم کے لوگ ملے ہیں تو اپنی برائے پھیلانے کے تجربے سے مجھے بتا کہ تجھے کتنے قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ابلیس بولا ہاں اگر میں ان لوگوں کو باتوں تو مجھے اکثر تین قسم کے لوگ ملے ہیں جن سے میرا پالا پڑا ہے ان میں سے پہلے قسم کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا سخت سے ترہ کیا مطلب ہے سخت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے بہکا کر برگلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو بخش دیتا ہے پھر میں دوبارہ ان سے گناہ کرواتا ہوں اور وہ دوبارہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے کافی پریشانی کی وجہ بنتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں اس بات سے میری بڑی جان جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کی بخش کیے جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پکا ہمارا بندہ بن جائے لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں ہم لگتار اسے بہکانے میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہکاوے میں آتا رہتا ہے لیکن وہ ساتھ میں توبہ بھی کرتا رہتا ہے تو یہاں ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا اس لئے یہ لوگ ہمارے لئے بڑے سخت ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری قسم کے لوگ جماعت کے جیسے ہیں یہ پوری طرح سے ہمارے قبضے میں ہوتے ہیں ہم جتنا مرضی ان سے گناہ کروالے یہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرے قسم کے لوگ وہ سچے اور نیک بندے ہیں جن کو ہم جتنا مرضی چاہیں ورگلالیں لیکن وہ نہیں بہکتے یہ اللہ کی بندگی سے بھی بے خبر نہیں ہوتے یہ لوگ پریزگاری کے اندر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اللہ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جانا بھی چاہے تو بھی نہیں جا سکتے یہ سنکر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا ساری باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بات بتاؤ کیا تم نے کبھی مجھے برگلائے ہیں ابلیس نے کہا ہاں ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتا کہ کب ابلیس نے بتایا ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کھانے کی لذت یعنی سواد کو لے کر آپ کے دل اور دماغ پر بیٹھ گیا اور جتنی طاقت اللہ نے مجھے دی تھی میں اس سے آپ کو بہکانے لگا آپ کھانا کھانے لگے تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور بڑھاتا گیا اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گہری نید آ گئی اور اس رات آپ کی تحجد کی نماز چھوٹ گئی اور اس طرح آپ کے اس رات کی تحجد کی نماز نہ پڑھوانے میں میں کامیاب ہو گیا جب شیطان کی یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنی تو فرمانے لگے اچھا تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بھی عبادت میں خلل یعنی اڑچن پیدا ہوتی یہ تو تو نے مجھے بہت فائدے کی بات بتائیں میں آج کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختہ چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا اللہ تعالی ہمیں شیطان کی چالوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھیں آمین دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ